اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و حافظ سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ دہی ریسپی شیئر کر رہی ہوں مطلب جو ہم بزار سے دہی لیتے ہیں نیسلے والا دہی لیتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کا مطلب ٹھیک فارم میں تو آج ویسی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ گھر پہ کیسے نیسلے جیسے دہی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں یہ میری دہی میں نے گھر پہ بنائی ہے تو یہ بہت ٹھیک اور بہت مطلب کریمی ہے اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے اس کا آپ اس طرح سے بنائیں گے تو یقیناً آپ لوگ کو بھی اس کے ریسپی اچھ لگے گی اور آپ اسی طرح سے ہمیشہ بنائیں گے دہی کو یہ دیکھیں یہ اس طرح پانی بلکل بھی نہیں ہے اس میں کیونکہ آج کل گرمیاں ہیں تو اس وجہ سے مطلب یہ پانی چھوڑ دیتی ہے اور دہی میں آپ کبھی بھی مطلب یہ سپون کا بھی خیال کیا کریں جب دہی آپ جمع کے رکھیں تو اس طرح کا سٹیل کا سپون کبھی بھی دہی میں استعمال نہ کریں ہاں جب آپ الگ نکال لیں کٹوری میں اپنے لیے یوز کیلئے تو پھر اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں جو دہی آپ نے رکھنا ہو سٹور کر کے دو دن کیلئے تو اس میں آپ یہ پلاسٹک کا مطلب یہ والا چمچ آپ استعمال کیا کریں تو اس سے پھر یہ دہی پانی نہیں چھوڑتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ دیکھیں بلکل بھی پانی نہیں ہے بہت مزے کی بہت ہی مطلب ٹھیک فارمی یہ دہی بنی ہے اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ لوگ کو ریس پہ اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے چلیں جی اب اس کو بنانا شروع کرتے ہیں آپ زیادہ لمبی ہو جائے گی یہ میری ریسپی تو اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورتیں وہ یہ ہیں مطلب نیسلے کی جیسے دہی بنانے کے لئے تو ٹیسٹ بلکل نیسلے والی دہی کا ہو تو اس کے لئے ہمیں ان چیزوں کی ضرورتیں ویسے اگر ایدر وائز آپ سمپل دہی بنانا چاہیں تو پھر اس کے لئے صرف دودھ اور دہی کی ضرورت ہوتی ہے یہ میں نے ایک کلو دودھ لیا ہے اس کو میں نے فول بوائل کر لیا ہے ایک دو بوائل آنے تک میں نے اس کو بوائل کیا ہے یہ ہے جی نمک موسیقی 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 موسیقی